موسیقی اس کا فیصلہ آتا ہے تب تک ہم سارا اپنا انٹریسٹ لوس کر چکے ہوتے ہیں جسٹس کے اندر لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے اب محول بدل گیا محول کیوں بدلہ ہے کیونکہ میٹو موومنٹ نے انسٹنٹ جسٹس دلائیا ہے عورتوں کو جی ہاں وہ عورتیں جو آج تک ساجد خان جیسے جانوروں سے ڈر کے چھوپی بیٹھی رہتی تھی اب ان کے کنٹ میں آواز آ چکی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنے کو بولنا تھا سب بول چکی ایک ایک کر کے آ رہی ہیں سب سامنے جیسے جیسے ہمت آ رہی ہے ساجد خان پہلے تو جو ہے ان پر آروپ لگا سمران پوری کی طرف سے اور ریچل وائٹ کی طرف سے ایکٹرسز جو تھیں انہوں نے آروپ لگایا پھر ایک جنرلیسٹ اور اسیسٹن ڈیریکٹر تھی سالونی چوپڑا انہوں نے آروپ لگا دیا اس کے بعد جو ہے جب اتنا کچھ ہو گیا اور اب انہیں لگا کہ اب بچنے کوئی طریقہ نہیں ہے تو وہ ہاؤس فول فور سے جو ہے ڈیریکٹر شپ سے اس کی وہ اتر گئے کہ اپنا حمل ہم نہیں کر رہے دوسری آدمیوں کرنے دی ان کا جو گھیوئر تھا لیوڈ اس کے بارے میں ان کے جو اگل بگل جو لوگ تھے چاہے وہ ان کے ایکٹر ہو اکشہ کمار چاہے ان کے کزن ہو فران اختر یا ان کے خود کی بہن ہو فران خان سب نے جو ہے ان کی بھرتسنا کی اس کے بعد ساجد کو جو ہے یہ کہا گیا کہ وہ بڑے بھدے جوک سناتے ہیں اور ایک سیکسسٹ اور ایک عورت کو جو ہے نیچا سمجھنے والا آدمی جو ہے اس طرح کا اپنے آپ کو بتلا دیتے ہیں اپنے بیہیوئر سے اور اپنے شبدوں سے یہ دیا مرزا اور بیپاس آبا سنے کا اب ساجد خان کے اوپر جو ہے لائن کی ایکٹرس جو ہے پریانکہ بوس انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ وہ آدمی جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ بھی بہت بھدہ بیہیوئر کیا اور آپ سنیے گا تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی تھرڈ کلاس ہندی بی گریڈ سی گریڈ فلم کا جو ہے سین ہو انہوں نے کہا کہ ساجد خان نے ان کو آڈیشن کے لیے بھلایا اور ٹیکس پہ لکھا ہوا تھا شوڈ بی کمفرٹیبل انہ بکینی وہ کمفرٹیبل تھی وہ وہاں پہنچی اور ریکوائیڈ ٹلوٹھنگ کے ساتھ اور کوئی جو ہے ان کو وہ نہیں دیا گیا سائیڈز وغیرہ نہیں دیا گیا اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں وہ کھڑی ہوئی تھی ایک جگہ پر اور اچانک جو ہے یہ آتے ہیں اندر ساجد خان سوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹراؤزر کے اوپر سے اپنے کٹی سطحان پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہو بولتے ہیں اگر میں ہارڈ نہیں ہو رہا ہوں تو آپ کو دیکھ کر کہ میرے آڈیانس کس طرح وہ تیجت ہوں گے پریانکا جو ہے روتے ہوئے گھر گئی انہوں نے کہا کہ انہیں یاد بھی نہیں ہے کہ کس طرح وہاں سے وہ نکلی اور کس طرح بھاگی وہ لیکن یہ جب کسہ جا کے انہوں نے اپنے پارٹنر کو بتایا تو اس نے پارٹنر نے بھی کہا کہ شانت رہو کیونکہ اس سے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں یہ اتنا بڑا انسان ہے کہ تمہاری آواز سے سننے میں آئے گی نہیں نکار خانے میں توتی کی طرح تمہارے ہی آواز دب جائے گی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ اس بات کا نشچہ نہیں کریں گے کہ میں کون ہوں اس نے کہا ہے پریانکا نے کہ میں نے اپنے پر کام کیا اپنے آؤٹلک کو اپنے کرافٹ کو صدھارہ اور یہ بھی مجھے اچھا لگا کہ مجھے ڈارک سائیڈ آف بزنس دیکھنے ملا جس سے کہ میرے اندر ایک نیا بل آیا میرے روم روم میں جو ہے ایک شکتی آئی کہ میں ان مونسٹرز کو میں ان جانوروں کو جو ہے اپنے جیون کو بدلنے نہیں دوں گی یہ جو ہے جو تمام چیزیں جو ہوتی ہیں جیون میں اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ کام کرنا ایک صاف ستھرے سیف جگہ پہ کام کرنا ہر وقتی کا دھکار ہے چاہے وہ پروش چاہے ناری اور ایک چوبیس سال کی لڑکی جو کی جسٹ کام کرنا شروع کر رہی ہے انڈسٹری میں جو اسے یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی رنٹ منی کہاں سے آئے گی یا اگلا کھانے کا جو ہے نوالہ کہاں سے آئے گا اس عورت کے ساتھ جو ہے اس طرح کا گھنانا ویوہار کرنا اسے جو ہے سلیو ڈرائیونگ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو گرا ہے اسے کچل ڈالو غریبوں کے ساتھ اتیع چار اسی کو کہا جاتا ہے لیکن انہیں نے کہا کہ اب میں بول رہی ہوں اور یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر اب نہیں تو کب بولیوڈ جو ہے بہت لیوکریٹیو انڈسٹری ہے ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں سپنے جب ایک بار ساکار ہوتے ہیں تو آپ بہت بڑے انسان بن جاتے ہیں اسی لئے ینگ عورتیں ینگ مرد یہ آتے ہیں یہاں پہ کام دھونڈنے کے لیے اور اسی کا قارن ہے کہ اس چکا چوند میں جو ہے اس طرح کے جانور بھی جو ہے چھمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اب میٹو موومنٹ اپنے پیک پر ہے میرے خیال سے بھگوان نے کرے کہ یہ پیک پر ہو بھگوان کرے یہ بھی اور اوپر جائے لیکن ہم آشا کرتے ہیں کہ پریانکہ جیسی اور ہمت والی لڑکیاں جو ہیں سامنے آئیں گی بہنیں بیٹیاں ہماری سامنے آئیں گی اور یہ پوری کوشش کریں گی کہ بولیوڈ اور ایک ہیلدی ورکنگ سپیس بن کر کے آئے ٹوڈیز پوری طرح سے جو ہے ایک سیف ورکنگ انوائرمنٹ کے فیور میں ہے ہماری آشا ہے کہ عورتوں کو اپنا ادھکار ایک سافت ستھرے ایک سیف جگہ پہ کام کرنے کا ادھکار ملے گا ضرور ملے گا اور جلد ہی ملے گا میں ہوں انکم سنا یہ ہے ٹوڈیز اور آپ ہیں ہمارے پیارے درشک دھنے بات